خدا ہوت کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو کیونکہ وہی ہمتہ ستائش اور تعریف کے لائک ہے تمام دیکھنے والوں کو پاسشکی اللہ علیہ وسلم قبول ہو خدا ہوت کے لوگوں دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور دن بہ دن آپ دیکھتے جا رہے ہیں شہروں میں آپ علاقہ جاتھ میں دیکھیں لاکڈاؤن ہو رہے ہیں شہر علاقہ ملک جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور خوف کی فضاء پوری دنیا کو گھیرے ہو رہے ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی تو یہ حالات ہیں اور آگے حالات کیسے ہوں گے اور کیا یہ درست بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان جاننا چاہتا ہے تو خدا ہوت کے لوگوں تمام ان سوالوں کے تعلق سے بات چیت ہوگی آج کے پروگرام میں تو آج کے پروگرام میں جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں خدا ہوت نے بہت برکر دیا گزشتہ کئی سالوں سے وہ ادھر پنڈی کے اندر خدا ہوت کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں علاقہ گاؤں میں لوگ ان سے باقلام کو سن چکے ہیں اور خدا ہوت نے خاص ان کو یہ نعمت دی رہا ہے کہ خدا ہوت آنے والی خبریں دیتے ہیں آنے والی وقت کی باوت کئی باتیں خدا ہوت ان پر ظاہر کرتے ہیں کئی ان کے موں سے کئی باتیں جو پوری ہوئی ہیں اور بہت سی باتیں جو خدا ہوت ان کو بتائی ہیں اور وہ واقعی میں پوری ہوئی تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں یہ بھی ایک گواہی ہے کہ میں جب آپ کے سامنے پاس تشکیل بیٹھا ہوں آن سے کئی سال پہلے جب میں اور میری فیملی میں چھوٹا ہی تھا اس وقت یہ دو ہزار کی بات ہے جب ہم ان کے پاس گئے اور حالات ان گھر کے بڑے خراب تھے تو جب وہاں پر گئے تو خدا ہوت کے فضل سے جو جو انہیں مارے گھر کیلئے کا وہ باتیں بھی پوری ہوئی ہیں کہ خدا ہوت رویہ کی نعمت دے رکھی ہیں ان کو اور انہوں نے روزے ہمیں بتایا ہم نے روزے رکھے اور خداون کے قریب آگئے اور پھر ان کی دعاوں سے خداہون نے موجزہ کیے اور پھر یہاں تک نہیں بھلکہ انہوں نے میرے لئے کہا تھا کہ شکیل جو ہے وہ خداون کی خدمت میں آئے گا اور خداون اسے اپنے کام کے لئے چن لیا ہے اور آنے والے وقت میں یہ خداون کا کام کرے گا حتیٰ کہ اس وقت دور دور تک مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی میں بھی خدمت میں آگا ہوں گئی کیونکہ آپ دعا تو گھر میں کرتے تھے لیکن اس طرح سے نہیں میں شائع فیل کرتا تھا شرم فیل ہوتی تھی سب لوگوں میں دعا کرنے سے لیکن آج سینکڑوں لوگوں میں انجیل سناتا ہوں اور ہزاروں میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں خدا کے کلام سنانے کے لئے گوائی دینے کے لئے تو آج یہ دلیری آج یہ باتیں یہ کس طرح سے ہو رہی ہیں کیونکہ خدا نے مجھے اپنے کام کے لئے چنیا ہے تو یہ بھی جو آنے والے وقت کی بابل جو میرے بارے میں بتایا انہی شخصیت نے بتایا جن سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں گزرے دنوں ایک ویڈیو آپ نے دیکھی اور بہت اپنے پسند کی آپ کی بڑی فون کالز آئی ہیں آپ کی کچھ میسجز آئے جس کی وجہ سے آج میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا کہ آپ کی تسلی کے لئے ان سے ملا جائے اور کچھ پیغامات جو خدامت کے لئے قدس ان کو دیئے ہیں وہ آپ تک پنچائے جائے تو آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں وہ ہے محترم جناب بردر جوید جوید صاحب صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور صاحب میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور جیسے کہ آپ مشرارہ خدمت کر رہے ہیں اور خداونہ آپ کو بہت اپنی قدرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو ایک ویڈیو جو کافی لوگوں میں پرسند کی گئی اور اپنے ایک رویہ بتائی تھی کہ دوزار تین میں خداونہ نے بات کی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ مبارک ہے وہ مردے جو چار کندوں پہ جا رہے ہیں قبرستان وہ وقت آنے والا جب کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا تو فیبری میں جب میں نے آپ کے ساتھ گفتو کیا پروگرام کیا اٹاکشو کیا تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ پیغام دوزار بیس میں بھی روپیٹ ہو رہا ہے اور دوزار بیس کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا تو جو بات خداونہ قدس کے ذریعے آپ نے بتائی اور لوگوں نے ٹی ویم بھی دیکھی اور آئیزی ٹی ویم بھی وہ پروگرام چل چکا ہے تو بہت سے لوگوں نے جب وہ پروگرام دیکھا تو تیسرے میں انہیں میں جب اٹھلی میں یہ واقعہ ہوا کہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا لوگ کافی اتداد میں وہاں پر لوگ کی حلاکتیں ہوئیں کرونا وائرس کے باعث اور پھر دنیا میں اور بھی کئی جگہ پر لوگ گر رہے ہیں اور کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے اور بہت عجیب حالات ہیں تو اس کے بعد لوگ کے اندر یہ جستجو بڑی ہے یہ بات کا اضافہ ہوا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے موز سے کئی بات پوری ہوئی ہے تو وہ آگے جاننا چاہتے ہیں جو خداونہ پہلے آپ سے خداونہ بات کی تو آگے دو ہزار بیس کے لئے کیا پیغامات ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں کو اس کے بچنے کے مطالق کہ کس طرح سے اسے بچاؤ ممکن ہے کس طرح سے اس بابا سے لوگ بچ سکتے ہیں اور پھر آگے کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے خداونہ کا لوگوں کے لئے دنیا کے لئے کیا پہلے گا میں تو ضرور بچاتوں کہ آپ پاس ضرور بتائیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر دا کرتا ہوں کہ آپ نے کیونٹی ٹائم نکار کر مجھے بھی مدو کیا ہے تاکہ خدا کے کلام کو سب طرف کھلایا جائے اور لوگوں کو آنے والی باتوں سے آگائی کی جائے آپ نے بڑی اچھی باتوں سے شروع کیا ہے کہ میں پاسٹر جب بلنا تھا تو یہ با میں پہش پوئی کی تھی جب آپ کے گر میں آنا جانا شروع ہوا کہ والد صاحب سے اپنے والدہ کے ساتھ بڑے پیار کرنے والے آپ کے ماں باپ ہیں اور اوپڑا حرصہ میرے ساتھ وہ ہوتے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ دس سال کے تھے اور اس وقت بچے زارے پچپن یہ زارہ شرارتی بھی ہوتے ہیں اور آپ بھی ایسے تھے اور آپ پتہ نہیں پادریوں سے کیا کوئی چیڑ تھی کہ آپ کوئی پادری کا سنتے تھے تو کک مارنے کے لیے آتے تھے آگے آپ میری طرف بھی آئے تو میں نے کہا بھائی میں پاسٹر نہیں ہوں تو بس آپ خموش ہو گئے پھر میں نے آپ کے بڑوں کو کہا کہ بھائی آپ اس کو کچھ نہ کہیں اس نے پاسٹر بننا ہے خدا کے بڑے کام کرنے آج خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اپنے وعدے کو پورا کی رہی بات کے ہم نے پچھلے دنوں میں جو پروگرام دیا تھا آپ کو کہ جی مبارک ہیں وہ لوگ جو چار کندوں پہ جا رہے ہیں ایسا وقت آنے والا ہے کہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا پھر دوہزار پانچ میں ایسا ہوا پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر بہت بڑا صلاح بھی آیا ہے اس کے اندر کافی ایسے لوگ مرے اور واقعے دوہزار پانچ میں تو کچھ جگوں پہ ایسا ہوا اٹھانے والا واقعے کوئی نہیں تھا جسے ازاد کشمیر ہیں ہزارے کا علاقے ہیں منسیرہ وہاں پہ ایسا ہوا کہ پاکستان سے فوج گئی وہاں پہ نکالنے کے لیے ان کو تو یہ حالات اس وقت ہوئے ہیں اب یہ بوا گئی جس کی وجہ کی وجہ سے کافی موتیں ہو رہی ہیں اور یہ ساری باتیں جو ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں مطلب ہے ختم نہیں ہو رہی ہیں اور جو دیکھا گیا تھا جو ہم نے دیکھا تھا رویا کے اندر کہ جو لوگ گر رہے ہیں وہ کھیتوں میں اور سڑکوں پہ چھٹوں پہ پڑے رہے ہیں اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ منٹوں سکنٹوں میں اوپر سے سارا گوش جو ہے وہ غیب ہو جاتا تھا ہڈییں رہ جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مدد کی ہے یا قرت کی علاش تو اس قسم کا بتایا گیا تھا اس کے بعد خداون نے کہا کہ یہ تمام نہیں ہے یعنی سب کچھ ختم نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تم امریکہ کو ایک نشان دے دیا انہوں نے کہ جب امریکہ کو تباہ ہوتا ہوا دیکھو تو جان جانا کے قیامت سر پہ کھڑی ہے اس کے پاس یہ رویا پھر دوبارہ ایک روپویا رپیٹ ہوئی تھی کہ جہاں پہ اسمان پہ جو فرشتے مجھے سائل کرنے کے لئے لے گئے اور بہت کچھ دکھایا انہوں نے تخت دکھایا خداون کا تخت دکھایا وہاں پہ جانداد چیزیں تھیں بہت بزرگ تھے اور تخت کے پیچھے بہت سارے فرشتے تھے پروں والے جو ان کے ہاتھوں میں بگلے تھیں اور وہ بجھا رہے تھے جیسے وہ شانہ کے نارے لکھا رہے ہیں اور وہاں پہ ایک جگہ ایسی بھی دیکھی گئی جہاں پہ آواز آئی کہ یہاں پہ ابلیس آکے کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی فرشتہ آکے کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہاں پہ مجھے ایک بہت بڑا ایک قلعہ نمہ جگہ بھی دکھائی گئی جہاں پہ جو اس کا دروازہ تھا وہ تقریباً ایسا تھا کہہ لیں کہ کوئی درخت کی پوری پوری تنے جو ہوتے ہیں وہ کاٹ کے تو وہ اس کا دروازہ بنائے گیا آواز آئی کہ یہ بار والے کھول سکتے ہیں اندر والے نہیں کھول سکتے ہیں لیکن اندر سے تھوڑی دیکھا میں نے تو دیکھا تو اندر بہت سارے لوگ تھے بہت لمبے لمبے قد والے لوگ تھے اور عجیب سے لوگ تھے لگتا ہے بڑے طاقت والے لوگ لگ رہے تھے سب نے تاچ پہنے ہوئے تھے وہ تاچ ایسے تھے جیسے کہ وہ تاچوں کے اوپر پتیاں بنی ہوئے ہیں پتے بنے ہوئے ہیں اور کسی کے چاندی کے ہیں کسی کے سونے کے ہیں اور اس قسم کے تاچ انہوں نے پہنے ہوئے تھے بہت کچھ دکھایا اس میں انہوں نے گھر بھی دکھائے کچھ اور گھر ایسے تھے جیسے قادی اعظم کا مزار اوپر سے وہ گول ہے اور ایسے کر کے بنا ہوئے بس ایسے ہی کمرے بنے ہوئے ہیں ہر گھر کی ایک ہی دروازہ ہے اور ایک ہی کھڑکی ہے ہر گھر کے پاس ایک ہی ترخت ہے اور ہر گھر کے پاس ایک ندی گزر رہی ہے جو بلکہ سفید رنگ کی ہے آواز آئی کہ مبارک ہیں جن کو یہ گھر ملیں گے اور بہت کچھ دکھایا گیا جب دکھایا تو اور فرشتہ واپس زمین پہ چھوڑیا اب روح جو ہے وہ بے چین ہونے لگی کہ خدا انہیں مجھے دوزخ نہیں دکھائی تو میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ رات کو کوئی ایک ڈیڑھ بچے میں دعا کر رہا تھا اپنے دوالے کمرے میں تو جیسے مجھے کوئی روح گھر سے باہر لے گئی اور کہا اس دنیا کو دیکھو تو دیکھا تو میں نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ عرب کی عبادی جس میں سے انہوں نے لڑھ دیا سو کا اور سو میں سے انہوں نے کہا کہ نبے فیصد وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر انہوں نے کہا رہ گئے دس پرسن دس پرسنوں میں سے انہوں نے کہا کہ چھے پرسن وہ لوگ ہیں جنہیں میں کہوں گا اے شریروں میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ میں تمہیں نہیں جانتا یہ خادم عذرات ہے پادریہ کراتے ہیں یا جو قدر کا کام کھڑے اب سو میں سے چار پرسن رہ گئے ہیں چار پرسن ان قریب انہوں نے کہا ہے پھر جانے والے ہیں اور اس میں سے دو پرسن رہ جائیں گے دو پرسن میں سے بھی انہوں نے کہا جی میں ایک پرسن کو چھوڑ دوں گا اور ایک پرسن لے لوں گا اب نائنٹین نائن پرسن جو ہیں وہ زمین پاری رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ اتنے لوگوں کے لیے آسمان پر کوئی جگہ نہیں ہے یہ زمین ہی دوزخ بنے گی تو ہماری بی بی ہیں بڑی دیکھا ہے آپ نے بڑی آسانی سے تیری لگاتے ہیں اور ہنڈیاں پٹاتے ہیں روٹیاں پٹاتے ہیں گیس استعمال کر رہے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں پٹرول استعمال کر رہے ہیں یہ سارا پٹرول وغیرہ تیل وغیرہ گیسز وغیرہ تامبہ سونا چاندی لویا اور کولا اس سب زمین کی جتنی دھاتیں یہ زمین سے باہر نکلائیں گی خداون نے کہا ہے کہ میں پانی جو ہے زمین سے اٹھا لوں گا اور یہ روئیں یہاں ہی بٹکتی رہیں گی جو عبلیس کے ساتھ ہیں ایک تو یہ خدا نے بتایا پھر خداون نے جب اتنا کچھ بتایا اور ساتھ میں آفتے و آفتے بتائیں اور بڑا کچھ یہ جیسے چاہاں خندوں پہ جائیں گے تو جب خدا سے پوچھا کہ جی کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے تو آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بہت بڑی تکریف میں الجن میں ہے تو آپ کو پتا ہے وہ مارے پاس آتا ہے اور پھر ہم اس کو نکلنے کی راہ بٹاتے ہیں تو اگر آپ پہلا کرنے اس کا دسما بہا پڑیں تو اس میں یہ آپ کو مل جائے گی کہ وہاں پہ لکھا ہوئے کہ میں اپنے لوگوں پہ ازمیش نہیں ڈالتا اور اگر ڈل گئی ہے تو میں ان کو نکلنے کی راہ بھی بتاتا اب نکلنے کی راہ اس پر ساتھ تو ہوگی نہیں جس کے ساتھ یہ کوئی آفت آئی ہے کوئی ازمیش آئی ہے ظہرہ وہ خادم کے پاس آئے گا اور خدا نے ایسے لوگ چنے پرستار جن کے قیلے خدا نے ایسے پرستار پیدا کیے ہوئے اور وہ پرستار کے پاس آتے ہیں تو ظہرہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ظہرہ ہم انہیں اس اس ازمیش میں سے نکالنے کے لئے خدا سے پوچھتے ہیں پاکرو سے پوچھتے ہیں اور پاکرو ہمیں بتا دیتی ہے کہ جی آپ اتنے روزے رکھیں اتنے دن دعا کریں اور جب وہ کرتے ہیں سب ٹھیک ہو جاتا ہے اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اتنی بڑی آفتے آنے والی اسے بچنے کی کیا رہا ہے تو پھر خداون نے جھنڈا دیا ہے جو سیمپل کے طور پر آپ دکھا دیں لوگوں کو یہ جھنڈا جو ہے آپ اپنے گھروں پر لگائیں گے اور یہ سینٹر میں لا رنگ کا سلیب کا نشان ہونا چاہیے اور خداون نے یہ بھی کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تین کونے ہیں یہ باہ بیٹا وہ رول قدس کو ظاہر کر رہا ہے سفید جو کپڑا ہے یہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے جانی پاکیزگی میں رہنا ہے پاک صاف رہنا ہے گناہوں سے دور رہنا ہے لا رنگ کا جو سلیب ہے یہ دکھوں کو ظاہر کر رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ اتنے بڑے دکھ کے دن ہوں گے کہ نہ کبھی آئے ہیں اور نہ کبھی آئیں گے یہ خدا نے کہا ہے اس کے بعد خداون نے کہا ہے کہ مسیح کا پاکون آپ کے پاس مجود ہے اور آپ کا ایمان ہے آپ تیل پہ دعا کر کے دے رہے ہیں آپ پانی پہ دعا کر کے دے رہے ہیں اور لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے گروہ کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور پاک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اور یہ جو آپ جھنڈا لگائیں گے یہ آپ نے ایسی جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ اسمان سے فرشتوں کی نظر بڑے اور خداون نے کہا ہی کہ اسمان سے میں پہلی بات ہے کوئی آفت بھیجوں گا نہیں ان دونے ایک وہ سیاری کا بھی کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کے تعلق سے نہیں نہیں خداون نے کوئی ایسی بات سے کہ یہ بار بار وہ بتا رہے ہیں جسیارہ آ رہے ہیں وہ کسی عورت کا بھی میسیج آئے جسیارہ اور مطلب اس طرح کی خبریں نہیں خداون نے کوئی ایسی بات سے گائنی کی کو خدا نے صاف انکار کرتی ہے کہ میں اسمان سے کوئی آفت نہیں بھیجوں گا جو آفت سے وہ بتا رہے ہیں وہ اولے ہیں تقریباً وہ اتنے بڑے بڑے سائس کے ہوں گے اور اگر کسی انسان کے سر پہ لگے تو وہ فارغ ہو جائے گا تو خدا نے اولوں کا ذکر کیا ہے آندھی کا ذکر کیا ہے موسموں کا ردو پتل کیا ہے جہاں برق گرتی ہے وہاں رید گرے گی اور بھگولے آئیں گے بہت بڑے بھگولے جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ پورے پورے گھر کو اٹھا لیں گے اور جانوروں کو اٹھا لیں انسانوں کو اٹھا کے اوپر لے جائیں گے وہ بھگولے سارے بہت سارے آئیں گے اور آندھی طوفان آنے کے بہت سارے اندیشیں ہیں اور یہ جھنڈہ اگر کہیں لگا آگا ہے تو نہ اولے اس پہ اثر کریں گے نہ کوئی بھگولے اس پہ اثر کریں گے اور نہ کوئی جیسے بارشیں ہیں جو بھی کچھ طفان پانی آنے والا ہے وہ جھنٹے سر انداز اس گھر پہ نہیں ہوگا لیکن آپ اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں آپ نے باہر جانا ہے جھنٹہ کو سر پہ لگا کے تو نہیں گھومتے رہے گے نا یہ تو گھر کی افاظت کے لئے لیکن آپ نے اگر اپنی افاظت کرنی ہے اگر آپ نے اپنی افاظت کرنی ہے تو آپ کے پاس مسیح کا پاک خون ہے وہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ تیل پہ دعا کر کے دیتے ہیں پانی پہ دعا کر کے دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کا چھنکاؤ کریں گھر پہ وہ جتنے بھی چوگاٹھیں ہیں دروازے کی انٹری ہونے کے ساتھ آپ وہاں پہ جو تیل پہ آپ نے دعا کیا ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسیح کا پاک خون ہے آپ وہ چوگاٹھوں کے اوپر اپنے ساری دروازوں کی چوگاٹھوں کے اور کھڑکیوں کے اوپر باہر کی طرف سے آپ کو ہاں پہ سلیب کا نشان کرنا ہے تو کوئی بیماری تکلیف ہے آپ کے بھر میں داخل نہ ہوگی جہاں خدا نے کہا کہ میں آسمان سے کوئی آفتے نہیں بیجھو گا تو ساتھ انہوں نے کہا کہ انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے خود ہی فنا ہو جائیں گے پھر میں نے دیکھا بہت عجیب قسم کے پرندے ہیں وہ مو سے آگ برسا رہے ہیں اچھا وہ میں آپ بات کر رہے ہیں تو میں اس سے پہلے جھنڈے والی بات کو ذرا میں کہتا ہوں جائے کے لیے سار جی اس کا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جھنڈا لگایا جائے تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بائبل میں تو اس کا کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے کہ یہ بائبل کا جھنڈا لگایا جائے تو میرے دل میں ایک وہ حوالہ آ رہا ہے میرے خیال میں جو بھی خداون کی طرف سے اب تک ہدایات ہوئی ہیں بائبل کو بھی اگر پڑھتے ہیں تو جتنے بھی مطلب آپ حوالہ جاتے دیکھیں تو مصر کے اندر خداون نے جب راک کو موت کا فرشتہ آنا تھا تو خداون نے بری اسرائیل سے کہہ دیا ہے کہ گھروں کی چوکتوں پر برے کا خون لگاؤ اور جن گھروں کی چوکتوں پر برے کا خون ہوگا موت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا تو وہاں پر حمد و ستائش ہو رہی تھی جبکہ جن گھروں کے باہر چوکتوں پر برے کا خون نہیں تھا وہاں سارے پلوٹیں ماریں گے تو اب وہ ایک صرف وقتی حد تک اب دیکھیں اس کے بعد بھی مشکلات کا سامنا تو نہ کہوں بری اسرائیل کو لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد برے کا خون کئی چوکتوں پر نہیں لگایا مجھے تو فرحالہ مالا کوئی سا پڑھنے کو نہیں ملا آپ کو یہ بھی قربانی نہیں دے سکتے کوئی جانور نہیں دے سکتے ہمارا تو سب سے بڑا برہ جو ہے وہ تو یسو مسیح ہے اس نے اپنی قربان ہو چکا جی قربانی دے دیئے تو ہم نے جو تیل اور پانی پر آپ دعا کر کے آپ اپنی چوکتوں پر لگا رہے ہیں تو وہ انتشان ہوگا ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسیح کا خون ہے وہ برے کا خون ہے جس نے ہماری خواہ تسلیم پہ چاندی ہے ایک اور حوالہ جب یہ چلانے والے سام بنی اسرائیل میں آئے تو اب وہاں پر وہاں پر انہیں حکم نہیں ملا کہ اب تم پھر برے کا زبہ زبہ کرو خون لگاؤ بلکہ اس وقت خداون نے موسیٰ سے کہا بلی بنا اس پر پیتر کا سام جو ہے وہ لٹکا لے جو لوگ اس کی طرف نگاہ کریں گے وہ زندہ بچ جائے گے اب مصر کے اندر برے کا خون صرف اسی وقتی حد تک تھوڑے وقت کے لئے وہ جب لگایا تو ان کی وہ خلاصی ہوئی وہ بچے رہے اب جب جلانے والے سام پائے تو اس وقت بلی یعنی ایک سلیب بنائی گئی تو وہاں پر پیتر کا سام مطلب بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اور موقع کے حساب سے خداون نے جو بھی حکم دیا مقصد بچانے والا وہی ہے بس یہ ایک حکم ہے کہ جھنڈا لگانا وہاں پر برے کا خون کہہ دی یہاں تو بچایا تو خدا نے تھا پر اس کا حکم تھا تو اب جب جلانے والے سام پائے تو بچایا تو خدا نہیں لیکن اس کا حکم تھا کہ سام جو ہے پیتر کا لٹکا لیں سلیب پر جو دیکھیں گے تو اب یہ بھی حکم ہے میں سمیتا ہوں یہ موجودہ دور کے لئے بچانے والا تو وہی ہے لیکن یہ کہ اس کا حکم ہے پر یہ ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ آرڈر خداوند کیا اس لئے یہ بات میں نے کی ہے کہ شاید کافی لوگ دیکھیں گے تو بہت سے سوال اٹھیں گے بائیبل میں کتے لکھیا جی چندالا ہو جی تو یہ بائی جی تو اب وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکو کا دور ہے تو لوگ قدس آپ کے ذریعے سے بات کرتا ہے پیغامات ملتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سے اس پر درہ وہ کلیر ہو جائے تو اس وقت بلی بے پیتل کا صاحب لیکن آپ جو یسوع کو دیکھے گا سلیب پر ایسے بھی آپ دیکھے گا گھر قوموں میں رہتے ہیں تو اگر ہم پر جھنڈا لگائیں گوائی ہے یہ بھی مسیح کا کرانا ہے تو فرشتے تو سبستے ہیں لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے ان جانے میں فرشتے مزید سبستے کہ یہ مسیح کرانا ہے سلیب کا مطلب ہے دکھوں کا یہ دکھوں میں رہ رہے ہیں تو سلیب جو بھی دیکھے گا فرشتہ تو ظاہر اسکر کی حفاظت کرے گا ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ جھنڈا جو ہے یہ صرف آپ کے گھر کی حفاظت کے لئے آپ کی حفاظت کے لئے نہیں ہے آپ کی حفاظت کے لئے وہ برے کا خون ہے جو آپ نے دعا کر کر مسیح کے پاک خون میں تیل اور پانی کو خدا میں تبدیل کروا دیا ہے اور مسیح کا ہمارا ایمان ہے کہ مسیح کا پاک خون ہے اور مسیح کا پاک خون ہماری حفاظت کرے گا وہ آپ کی حفاظت کرے گا اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں دوالت تیل ماتھے پر لگا کر جائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ مسجید آپ چاہتے ہیں کہ گھر کی حفاظت ہونی چاہیے تو چھو گا ٹھو کے اوپر تو خدا میں نے صاف یہ کہہ دیا کہ اسمان سے جیسے آپ نے کہا وہ سیارہ آرہ ہے یہ ہو رہا ہے یہ تین دن اندھیرہ ہوگا کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا خدا میں نے کوئی ایسی بات سے اگائی نہیں کیا لیکن اگر بھائی دیوے کچھ ایسا اسمان کی طرف سے اولے گرنے ہیں وہ نے بتایا ہے موسموں میں پور پڑا تو جو بتل ہونا ہے تو اس سے بچانے کے لیے جھنڈا برکڑا گیا پھر ان باتوں کے بعد خدا میں نے بہت بڑے بڑے پرندے دکھایا ہمیں اور وہ پرندے جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر آگ برس آ رہے تھے پھر جانور دیکھائے اور وہ بھی بڑے بڑے تھے اور وہ بھی مو سے آگ برس آ رہے تھے لوگوں پر میں نے خداون سے کہا کیا یہ پرندے اور جانور آپ بھیجیں گے تو خداون نے پھر انکار کر دیا کہ نہیں میں کوئی جانور اور پرندہ زمین پر نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے خود فنا ہوں گے تو بینور بھائی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے ایٹم بم بنا لیے ہر چیز بنا لی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے لوگ جو ہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے خود فنا ہوں گے اب جو پیغامات اب وصول ہو رہے ہیں تو لگتا ہے دو تین سالوں سے ابھی کیونکہ ہم لوگ پہلے یہ تھا کہ چوبیس کی رات کو ایک نائٹ عبادت رکھتے تھے اور کچھ فیملیوں کے لیے پیغامات وصول کرتے تھے بس وہ ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ افسوس افسوس اور یہ تین چار دفعہ بات جو ہے یہ رپیٹ ہوتی ہے اور وہ زمین کے لیے بہت افسوس کر رہے ہیں اور بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ آپ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جی ٹیم نہیں ہے ہمارے پاس دعا کرنے کا اب تو ٹیم ہی ٹیم ہے آپ چاہیں تو اب زیادہ سے زیادہ دعا میں ٹھہریں خدا کی بندگی کریں خدا کی اشتائش کریں تاکہ آپ وہ آ رہا ہے تو ظاہرہ وہ آپ نے اگر آپ خدا مند میں پاکیز کی میں رہیں گے گناہ سے دور رہیں گے اور اس کی جے جے کار کریں گے تو ایمار رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ہیں تو مزید میں ایک مجھے گواہ یاداری اپنی بھی کہ پچھلے دنوں میں ایسے ہوا کہ آڈر ہو گیا کہ اس کو اٹھا لیا چاہے سیکھ یورن بند ہو گیا تھا میرا تو میں بڑی تکلیف سائے رہا تھا یہ کتنا ساتھ پہلے کی بات ساتھ یہ نائنٹی سینن کی بات ہے کافی ساتھ پرانی بات ہے یہ پرانی بات ہے یہ بھی پرانی بات ہے تو وہ کیوں میں دوسری زندگی میں آیا اپنے ساتھ چاہتا ہوں کہ اپنی گواہی بھی دنیا جی جی بلکل آپ ضرور یہ بھی بتائیں تو وہ دو فریشتے دیکھیں میں نے سفید کپڑے انہوں نے پینے میں تھے اور ایک کے ہاتھ میں چارکونی کپی نمہ ایک رزیسٹر تھا کپی نمہ کہلے کپی تھی اور دوسرے کے پاس ایک رزیسٹر نمہ ایک کپی تھی اور جو رزیسٹر نمہ تھوڑی لمبی تھی اور جو کپی تھی چارکونی تھی چارکونی کا رنگ جو تھا وہ اسمانی رنگ کا تھا اور جو رزیسٹر نمہ تھی وہ کالے رنگ کی جل تھی اس کی اب جب انہوں نے کتابیں کھولی تو جو اسمانی رنگ کی جو کتاب تھی اس فرشتے نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ اسے جو کام دیا گیا تھا جو کام سوپا گیا تھا وہ تو اس نے کیا ہی نہیں ہے جبکہ آگے بڑے مشکلات اور مسئلتوں کے دن آ رہے ہیں تو انہوں نے تو بڑا کام کرنا تھا تو انہوں نے کام ہی نہیں کیا لہٰذا اس کو کچھ سال مزید دے دیا جائے تو وہ پھر انہوں نے اپنی کتابیں بن کی اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک نئی زندگی میں آیا ہوں اور خدا انہوں نے مجھے کچھ سال دیئے ہوئے ہیں اور خدا نے کہا ہے کہ کچھ خادم جو خدا کے ہیں جو بھی آگے مسئلتے آنے والی ہیں وہ جب تک میری آمد نہیں ہو جاتی وہ اس وقت تک رہیں گے کچھ خادموں کو خدا جو ہے جو چاہنے والے ہیں خدا کے ان کو اٹھا لے گا جس میں وہ مبارک ہوئیں گے جو چاہتے کے جاہے ہیں آمین تو بس میرا خیال تو یہی کہتا ہے کہ جو دن آگے آنے والے ہیں وہ واقعی مسئلتوں کے دن اور مشکلات کے دن اور آنے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی پیروی کریں اور ویسے بھی خدا انہوں نے بتا دیا کہ مزید جو بھی سال آگے آنے والے ہیں وہ رول قدس کے ہیں اور رول قدس کے نام میں ملے گا آپ نے بات کی کہ کچھ خادم جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے تو گزرے سال میں بتاتا جو آپ کو جس طرح خدا انہوں نے بات کی آپ سے گزرے سال بہت سی مشہور شخصیات بہت سی خادم ایسے ابھی تک جو ہے پچھلے سال یہ جو دوزار انیس گزرہ ہے دوزار انیس سے ابھی یہ دوزار پی شروع ہو چکا ہے جس میں پاسٹر ریہارڈ بنکے جن کے ذریعے پاسٹر ڈینیل تین دن کے مردے تھے وہ زندہ ہو گئے ان کی یہ ویڈیو بہت ویڈیو بہت ویڈیو کافی لوگوں نے دیکھا اور برکت پائیو تین دن کا پاسٹر ڈینیل تھا جو مر گیا دیابل کی کنونچن میں لیا گئے انہوں نے دعا کی پاسٹر ریہارڈ بنکے تو وہ زندہ ہو گئے تو پاسٹر ریہارڈ بنکے کو بھی خدا انہوں نے ملا لیا یہ پچھلے سال اور پھر آئی تنگ بلی گرام نام ان کا خدا کے خادم کاؤن کو بھی وہ بھی ایک مشہور شخصیت ہے امریکہ کے اندر بڑا کام کیا بڑے کروسرز کیا تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے مقدسین کو خداوند خادموں کو اٹھا لیں گے تو کچھ جو رہے جائے گے بھائی رحمت صاحب بھی جو مارے استاد ہیں جنہوں نے ہمیں پانی کا پتسمہ دیا جو بھی گزشتہ سال جی وہ بھی خدا کے پاس چلے گئے کئی خادم چلے گئے تو میں سمجھت ہوں کہ یہ مبارک ہیں لیکن کچھ خادم رہیں گے اور یہ اس ساری مشکلات کو دیکھیں گے جو آنے والی ہیں جس پہ کہا گیا کہ یہ زمین جو ہے وہ جو جان دینے تک وفادہ رہیں گے تو ان کو یہ زندگی کا تانچ ملے گا صحیح خداوند خداوند آپ کو برکت دے مجھے امید ہے کہ آپ ابھی تک جتنی بھی گفتو ہوئی آپ میں بہت برکت پائی ہوگی خداوند آپ کو برکت دے بائی بیو قدس میں لکھا ہوئے دوسرا تواریخ ہے اس کا ساتھ باپ اس کی تیرہ آیت پڑھتے ہیں اگر میں اسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو یا ٹڈیو کو حکم دے دوں کے ملک کو اجار ڈالیں یا پھر لوگ کے درمیان وابا بھیجو تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کھیلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میں دیدار کے تعلیب ہو اور اپنی بری رہوں سے اپنی بری رہوں سے پھریں تو میں اسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا جی بھائی صاحب میں زوری سمجھتا ہوں کہ آپ کی بیٹے کی بھی بات کر دوں کیونکہ پیشنگو ہی ہو گئی ہے سمجھے جی 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 پیشنگو ہی نے پاسٹر بنیا جی جی تینکیو آمی آمی تو وہ پیدا ہوا اس کا نام بھی خداون نے ذوالکدس نے دعود رکھوایا بلکو بلکو اس کی پیدایے سے پہلے آپ نے بتایا تھا مان کے پیٹ سے ہی اس کا نام دعود رکھ دیا گیا جی جی آپ کی کہنے پر جی جی اور خداون نے نام رکھا مان کے پیٹ میں ہی رکھ دیا اور آج ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے اس بات کی کہ آپ دس سال کے تھے تو خداون نے پیشنگو ہی کی تھی کہ آپ پاسٹر بنیں گے آج خداون یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ جو دعود ہے یہ بھی پاسٹر بنے گا آمین ایسا ہوگا ایسا ہوگا میں نے ایمان سے اس میسیج کی قبول کر خداون کے فضل سے ایسا ہوگا خداون یسو مسیح اسے بھی اپنے کاموں کے استعمال کرے آمین حالیلویہ آمین آمین تو باقی ناظرین بطاروں کے افسوس جب خداون کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ کیلنہ ہم خدا سے دور ہیں تو ہمیں جھکنا چاہیے دیکھیں یہ عبادتگاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو ہم جو خداون کے حضور پہلے جاتے نہیں تھے اس کی عبادتگاہ میں اب وہ دروازے بھی بند ہو چکے ہیں لیکن ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے راستے بند ہو سکتے ہیں لیکن ایک راستہ اب بھی کھلا ہے اور وہ توبہ کا راستہ ہے تو ضرور اپنے گناہوں سے توبہ کرے لکھا ہے پس توبہ کرو رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے اور خدا کی حضوری سے تازگی کے دن آئے آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں تازگی آئے تو آئے اپنے رویوں کو بت لیں بچے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ماں باپ کی عزت کریں ماں باپ جو خود جو ہے وہ زندگی دروس نہیں تھی آپ خدا میں سے دور تھے پھر آپ کو اپنے گھر کا وہ خیال نہیں تھا تو آپ اپنے آپ کو صدھارے اور جو پہلے سے خدا کے ساتھ بڑے اچھے سے چل رہے ہیں دعا بھی کرتے ہیں عبادت گاؤں میں بھی جاتے ہیں خدا کے بڑے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ اور خدا نام میں قدرت پائی جاتی ہے پاک الام میں قدرت پائی جاتی ہے خدا دعا کو برکر دے خدا دعا کے ساتھ